لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا عُقِبَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَسْوَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَىٰ وَالَىٰ آلِحِ طَيِّبِينَ الْتْوَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُكَرَّمِينَ الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عِنْهُمَ الرِّجَّةَ وَتَاهَرَهُمْ تَتُحِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَمُحِبِّهِمْ اَمَّا بَعْدُ فَكَدْ قَالَ الرَّحْمَنُ فِي الْقُرَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لِلَّذِي خَلَكَ الْمَوْتَ وَلَحَيَاتَ لِيَبْنُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا سْوَلَوَانِ ماشاءاللہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں عبادت شمار فرمائے حافظ اب قبلہ ماشر دیہولنا کی عرصہِ ماشر اور میدانِ حاشر قرآنِ قریم دے بچوں اکاسی اور منظر کشی کر رہے ہیں چونکہ امر امین دے عیسالِ ثوابتی مجلس ہے میں دسنا چاہنا جو اللہ نے زندگی دے بعد موت کیوں بڑھائی ہے قریم اللہ نے موت دے گا لے رشاد فرمائے تو پہلے اپنی برکت بسی اور برکت بیان کرندے ہوئے خدا لم یدل ولا یدال نے رشاد فرمایا تبارک اللہ بیدہ الملک برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضہِ خدرت میں ملک ہے جس کے قبضہِ خدرت میں حکومت ہے جس کے قبضہِ خدرت میں سلطنت ہے جس کے قبضہِ خدرت میں شاہی ہے جس کے قبضہِ خدرت میں آرشائی کا قبضہ ہے ملک نے موت پہلے برکت رزی برکت آ دن توجہ ہے میرے آباب ایک ہے برکت ایک ہے کسرت ساڑھی باج ہے ساڑھی دوڑ ہے کسرت پچھے حدیث تو لے کے قرآن تھے تاکہ باتِ نماز تو لے کے آمال دیں بڑیاں کتاباں تک معصوم نے کسی بھی دواج کسرت دہ سوال نہیں کیتا برکت دہ سوال کیتا اللہ دے پاک نبی نے اپنے دورِ نبوت تیچے اپنے ایک ذاتی نو فرمایا کہ فلاں مقام تے ٹور جا اُتھ میرا مننہ نا لران دے یونو میرے سلام آکھی تے اس نو آکھِ نبی پہ فرمیندن میں نو تھوڑا جیاں لودھ چاہی دے بندہ سرکار دا آکھا من کے ٹوریا جاں کے وکھے اس وسدہ رسدہ ڈیر زر مال حیوانات ڈاچیاں دنبیاں بکریاں اس نے آکھا دا سلام آکھیا تے آکھے اس مولا پہ فرمیندن تھوڑا جیاں لودھ چاہی دے اس سکھے جی لودھ دی گنجیش نہیں بندی اللہ دے نبی دا قاسد خالی والایا نبی فرمایا اللہ اسنو اسنو چوکہ آتا فرمائے پھر فرمایا فلاں پہ سے ٹورجا اتھائی میرا منہ نہ لنے اسنو یہ پیغام دیوائے بندہ پہنچے آ مومن آئی غریب کلمہ گو آئی سرکار دے قاسد نے آکھے اللہ دے نبی میں نو بھیجے نبی سلام پہ آدن بندہ دا مقدر اللہ آئی سلام دی تازیم وستی اٹھ کھلوتا آدھ بسم اللہ کی میں آئے ہو میرے مولا دے قاسد نے آکھے سرکار پہ فرمایا تھوڑا جی لودھ چاہی دے بس نبی دا پیغام سنے صاحب ایمان آئی چہرے تیرونک ودھ گئی ایمان دا پارا بلند ہو گیا خد مچ تیزی آگئی دوڑ کے دودھ دا جام نبی دے قاسد دپا سے ودھاں کے آدھ غلام دے سلام عرض کرے آئے تے اکھے آئے مولا خادم تنوکر پہ آدھنے ای اڈیوٹی اتا فرما دے امیر اوزانہ آ پہنچا دے سا بندہ بڑا خوش واپس آیا اللہ دے نبی دے خدمتی چازر ہویا آ کے ساری گل سنائی میرے آنکھوں نے فرمایا اللہ اسم برکت آتا فرما ہے بندہ حیران ہو گیا بے جدے تھوڑ کو نہیں ادھے نبی پاک نے فرمایا اللہ اسم چوک آتا فرما تے جدے غربت آئی کیا دعا ادھائیں کرنی آئی سرکار دعا علم فرمایا جڑے پاسے تُو پہلے گئی ہیں ادھے کسرت آئی برکت کو نہیں جڑے پاسے میں تنوباندچ بھیجی ہے ادھے کسرت کو نہیں برکت آئی تو قیامت تک حسنین دے پاک نانے نے فیصلہ فرما دیتا برکت اللہ مالو ہوندے جسچ اللہ دا حسنی نکلدہ راویتے ادھے رسول دا حسنی نکلدہ اللہ اکبر یا رسول یا رسول جو میں مال دنیا بابرکت ہوں دے جو میں اولاد بھی بندہ بابرکت بنائے بابرکت اولاد دھاں بن دیئے جو دین سکھائے توجہ ہے میرے آباب دی رحمت ہے دعا منگو زحمت نہ بن جائے پوتر نعمت ہے دعا منگو مسئیبت نہ بن جائے اے اولاد نو بابرکت بنانواز دے چھوٹا جیاں ادارہ چھوٹا تناکھا دینی درسگاہ ہے میں اپیل کر ساں اتھے اپنے بچیاں نو بھیج کے زیورِ علم نل آرستہ فرماؤ نبی پاک فرمایا اس پاس برکت آئی لہذا حسان واللہ دی بارگاہ اچھ بھی برکت دا سوال کرنا چاہی دے اللہ نے فرمایا تبارک اللہ دی بیادی ہی الملک برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضِ خدرت میں ملک ہے قائنات دی ہر شے میرے مالک دی برکت دی محتاج آسمان دی بلندی اس دی برکت دی محتاج زمین دا نشیب دی برکت دی محتاج سورج دی روشنی دی برکت دی محتاج چاند دی چانگنی دی برکت دی محتاج سمندر دی تغیانی دی برکت دی محتاج دریا دی روانی دی برکت دی محتاج پہاڑ دی کدھو کامت دی برکت دی مہتاج فیدہ دے پرندیوں دی برکت دی مہتاج جنگل دے درندیوں دی برکت دی مہتاج انسان دے دل دی دھڑکن اس دی برکت دی مہتاج کنن دی سماک اس دی برکت دی مہتاج قدم دی یاٹ اس دی برکت دی مہتاج انسان دی پلکن دی جھپک اس دی برکت دی مہتاج انسان دا نت کرنا اس دی برکت دی مہتاج مالک فرمائے دے میرے بندہ قد حساب چکر زندگی دے سال سالاں دے مہینے مہینہ دے ہفتے ہفتہ دے دن دنہ دے گھنٹے گھنٹہ دے منٹ منٹہ دے سیکنڈ سیکنڈ دا آخری لمحہ ہے ہیل سال تو لے کے ہیلتا ہی کوئی وے لائی ہو جیان ساج نہ توں میرا محتاج نہ ریا ہو میں دیگر دا ٹائم ہے بڑا ہو کھا ٹائم ہے بڑی جلدی پیا کر دا وہو علا کل شہین قدیر فرمائے میں ہر شہ تے خدرت رکھ دا اور الکے دیگر دا ویلہ تے فتری تقاضے پرندے اپنے آشیانہ دور ولے ویندن جانوار ساری دے وار چار کے اپنے اپنے تھاوان دور ولے ویندن تے بندہ وی جتھے ہووے زینی طورتے دیگر لے واپسی دے خیال ہی چوندے اور الکے اللہ دی بارگاہ آج سوال کر دیں مالکے موت کیوں بنایئے آوانچ ترتیب رکھیئے وڈا بھائی پھر چھوٹا بھائی پھر اگے بہنا مالکے موت اللہ بے ترتیبہ سفر کیوں بنایئے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھیں تے جوان ٹورویندن جوان ودیوں دن تے جھولیاں لے ٹورویندن اللہ نے سلسلہ موت کیوں شروع کیتا زندگی دے بعد میرا پہلا موقع اس مقام تے تے آئے اس واسطے ہیں پھر کوئی پیغام تاکہ ایسی مجلس پڑھی جائے جس دا ایک ایک لفظ مرہومین دیاں قبراتیں نور بند کے نازل ہو میری اللہ اللہ نے انسان نتاج کرامت عطا فرمایا اور پھر لقد خلقنا لانسانا دا حسن عطا فرمایا اہدن السرات المستقیم تے ثابت قدم رہن دی ہدایت توجہ ہے جی نصیت فرمائی مالک نے حضرت انسان خوبصورت سانچچ ڈال کے بنایا ہے میں یادراندہ ہر بندہ خوبصورت ہے ہر بندہ مقدر اللہ ہے ہر بندہ صاحب عزت ہے حضرت لقمان حبشیان بندہ یا کہہ جی تھوڑی انگل نہ سنو نہ تو کمال حکمت بریان تھوڑی الویک کیے تو تھوڑا کیافہ اچھا نہیں جنابی لقمان فرمی